ہمارے چھٹے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آداب دعا کو یاد کرو اگر دعا کی شرائط کو تم بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی نہ کرو ہم دور پر صرف یہی کرتے رہتے ہیں کہ صرف اعتراض شکایت کرتے ہیں ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں قبول ان کو بتائیں آپ یہ عمل کریں یہ بھی کر چکے ہیں یہ عمل کریں یہ بھی کر چکے ہیں ہر چیز تو کر چکے ہیں تو پھر قبول کیوں نہیں ہو رہی تو امام فرماتے ہیں دعا کی شرائط کو اگر بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی نہ کرنا دعائیں مانگتے جا رہے ہیں عملیات کرتے جا رہے ہیں لیکن شرائط کا خیال نہیں کیا اور خدا سے دورو اپنے عمال کی اصلا کرو نیکی کا حکم دو برائیوں سے رکو تاکہ خدا تمہاری دعا قبول کرے دعاوں کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے لیکن پہلی اس کے اندر چیز یہ ہے کہ انسان بہت اعتقاد کامل کے ساتھ دعا اور عملیات کرے شکوک شبہات پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو یہ جو میں عمل انجام دے رہی ہوں بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تین دن کریں چالیس دن کریں زہرت عاشورہ کا عمل ہے فالہ دعا کا عمل ہے تو یہ اگر اعتقاد کامل کے ساتھ نہیں تو بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اعتقاد کامل کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی اثر پذیری بھی اتنی نہیں ہوگی چیز بھی ہوتی ہے کہ قبول ہو ہو جائے تو ہو جائے اچھا ہے نہیں قبول ہو تو بھی آپ کو کوئی خاص پرواہ نہیں ایسی بھی جو دعایں اسی طرح سے کہا جاتا ہے یہ بھی گویا اعتقاد کامل کے ساتھ کہ آپ اتنا دل کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں مجھے اچھی طرح سا یاد ہے کہ مدرسے سے تین چار گھر چھوڑ کر جو ہمارا پرانا مدرسہ تھا جو ہم نے قرائے پر لیا تھا تو اسی زمانے میں اس کی ورکنگ شروع ہو گئی تھی اور اللہ ما قیلو الغروی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ دعا کریں کہ مدرسے کے اپنا ہی بلڈنگ ہو جائے قرائے کے اوپر ہونا پھر ہر وقت یہ دھڑکا بھی رہتا ہے کہ کہیں نکال نہ دیا جائے یہاں سے پھر ہم کہاں جائیں گے تو ہمارا ایک اپنا ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر آپ کا اپنا مدرسہ ہو جائے گا تو ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے بڑے اعتقاد کے ساتھ کیا چیز ہو جائے گی تو انہوں نے یہی والا راز اس کے اندر بتایا کہ آپ کوئی بھی شخص آپ سے دعا کا کہا ہے تو آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توقل کرتے ہوئے آپ اس کو کہہ دیں کہ انشاءاللہ فلاں تاریخ تک ایک سال کے اندر یا چند ماہ کے اندر ہو جائے گا اور آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ پروردگار اس دعا کے ساتھ کہ ان کی اس دعا کو قبول کر لے تو پورے اعتقاد کے ساتھ اگر یہ بات کہی جائے نتیجہ بھی ہم نے دیکھا ان کی دعا کا اور بہت ہی جل اس مدرسے کے اصباب پیدا ہو گئے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ قرائے کے ہم اس جگہ سے جو ہے وہ نجات ملی اور ایک اپنی ایک مدرسہ ہو گیا اور یہ دھڑکے سے نجات مل گئی کبھی بھی نکالے جائیں گے تو اصلاح پیغام اس کے اندر یہ تھا اعتقادی کامل کے ساتھ شکوک شبہات دوسرا کوئی آپ پہنو آنا ہی نہیں چاہیے کہ میری دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو آپ اپنے لوازمات کو پورا کریں ساری ریکوارمنٹ پوری کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے پروردگار اس دعا کو قبول کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ خلوت اور تنہائی میں کوشش کریں چاہے وہ دعائیں ہوں یا عملیات ہوں یہ ذرا خلوت اور تنہائی میں آدات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنب مثلا نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اسی کمرے کے اندر پانچ ساتھ آدمی باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہیں پہ ٹی وی بھی چلا ہوا ہے اور اس کے پروگراموں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور بیک گراؤنڈ موسیقی بھی آ رہی ہیں اور بچے بھی وہیں اچھلتے کتے پھر رہے ہیں یعنی ایک عجیب اس میں نہ کنسنٹریشن ہو پاتی ہے اس نماز کے اندر تو جب ہی اس بات کو بھی اچھا سمجھا گیا ہے کہ نماز کی ایک جگہ ایک ایسی خلوت والی جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے تلاوت قرآن سکھ کر سکیں کچھ اپنے غور و فکر کر سکیں اپنی عبادت کے اندر کوئی توجہ اور ارتکاز اور خوشو خوضو کے ساتھ ان جیزوں کو انجام دے سکیں ایسی ضرور گھر میں کوئی گوشہ آفیت ہونا چاہیے دعاوں کے سلسلے میں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خلوت خلوت ہو تنہائی والی جگہ ہو تاکہ انسان پرودگار کی طرف پورا متوجہ ہو کر پھر اس دعا کو کریں برنہ اس کو تو اپنی دعا ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں دعا پڑھ کے آ رہا ہوں اور دعا میں خدا سے کر کے آ رہا ہوں کوئی بچہ آ رہا ہے تو کوئی ٹی وی چل رہا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو گاڑیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں جس قدر بھی ممکن ہو کوئی ایسی چیز ایسی جگہ کا اندخاب کرے کہ جہاں ہی سب چیزیں نہ ہو اگلی شرط یہ ہے کہ جس قدر گناہوں سے پریز ہو تو اسی قدر دعا مستجاب ہوتی جتنا انسان گناہوں میں مبتلا ہوگا اسی قدر دعاوں کی قبولیت کے امکانات کم ہوتے چلے روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو پاکیزہ دل اور متقیق قلب سے نکلے کیونکہ خود گناہوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ گناہ جو ہیں قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے روایات میں ایک چیز آئی ایک شخص آدھا ہے کہ مولا ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی آپ نے فرمایا تم اس کو پکارتے ہو جس سے ڈرتے نہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہو پس وہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے انسان جتنا پروردگارِ عالم سے ڈرے گا گناہوں سے اپنے آپ کو روکے گا اسی قدر اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ اس کی دعا قبول ہو موسیٰ کی طرف جو وہی آئی تھی کہہ موسیٰ اس زبان سے مجھے پکارو جس سے گناہ نہ کیا ہو تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے موسیٰ نے پروردگار سے کہا پروردگارہ میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں ظاہر ہے پیغمبر کی تو اس وقت فیفائز ہوتا ہے لیکن لوگوں کو بھی تعلیم کرنا ہے تو جواب پروردگار آیا ہے کہ موسیٰ دوسروں کے لیے دعا کرو کیونکہ اگر کسی نے اپنی دعا میں دوسروں کو شریک کیا تو ایسی دعاوں کے لیے استجابت کے امکانات زیادہ ہیں قلیل الحجم و قصیر الجرم ہے اس کا حجم تو بہت قلیل ہے لیکن اس کے جرائم کی فیرز بڑی طویل ہے تو کوشش کریں کہ اپنے زبان کو جس سے پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں وہ اس زبان کے اوپر جھوٹ نہیں آنا چاہیے اس کے اوپر غیبتیں نہیں آنا چاہیے اس پر مومن کا مزاق اڑانا نہیں ہونا چاہیے جتنا اپنے آپ کے زبان کو کنٹرول کرے گا پھر اس زبان سے دعا کرے گا آسانی کے ساتھ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک سے کام خراب ہو جاتا ہے اتنا یہ ہمارے پر سوال آتے ہیں کہ سیدھا سیدھا چلتا ہوا کام اینڈ میں خراب ہو جاتا ہے رشتے آ رہے ہیں تقریباً تاریخیں تیہ ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد اچانک سے منع ہو جاتا ہے انٹرویو دینے جا رہے ہیں ہر چیز پاس کرتے ہو جا رہے ہیں اچانک سے جوب نہیں لگ رہی ہوتی اچانک سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اچانک کو گناہوں سے بچائے گا اتنی اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں تو یقیناً آسانیہ ہی آسانیہ ہوں گی کمائل کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی کچھ گناہوں کا تذکرہ کی ہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ایک تو منافقات ہے اس کے اندر ایک ہے بوری نیت یعنی ہر وقت بوری نیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا اچھا نہیں چاہنا کوئی کسی کی نعمت دیکھی بس کے لئے دل پر برائے یہ بھی برائے کو برائے اس نے بھی کہہ دیا اس نے بھی کہ دنیا میں کوئی آدمی اچھا ہی نہیں بوری نیت سے کیا ہوتا ہے کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ ہوتی دیکھئے جب ہی حضرت عمیر المومنین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد تو دعا کا بہترین مددگار خشو خضو ہے یعنی جتنا خشو خضو اس میں بڑے گا یہ اتنا ہی دعا کی قبولیت میں مدد دے گا اور جتنا آپ کے دماغ ادھر ادھر ہوگا اتنا ہی امکانات کام ہوں گے قبولیت کی تو دعا کا مددگار ہے یہ ڈوب کر اور مرتقز دماغ کے ساتھ دعا کرنا دعا ویسے تو ہر وقت کر سکتا ہے انسان لیکن کچھ موقع ایسے ہیں کچھ خاص اوقات ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے جیسے کہ روایت میں چیز آئی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ محمد چار خصوصی اوقات بتائیں ہیں ایک تو ہے نماز شب کی جو آخری رکعت ہے نماز وطر اس میں دعا کا اگر کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد دعا زہر کی نماز کے بعد دعا اور نمغرب کی نماز کے بعد دعا واقعے ہیں دعاوں کے قبولیت کے ان کو مس نہیں کرنا چاہیے یہ چار اوقات ہوئے اس کے علاوہ ایک اور خاص وقت ہے کہ خدا اپنے بندوں سے جنہیں وہ زیادہ دوست رکھتا ہے کن افراد کو جو زیادہ دعا کرتے ہیں امام فرماتے ہیں پانچوے امام کو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ سہر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک دعا کیا کرو کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رسط تقسیم کیا جاتا ہے ان کی بڑی بڑی خاجتیں پوری ہوتی ہیں اہم ترین وقت جو ہوتا ہے سہر کا یعنی فجر سے لے کر اس سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آسمان کے دروازے دعاوں کے قبولیت کے لئے کھلے ہوتے ہیں اور رسط بھی اسی وقت تقسیم ہوتا ہے جس پر ہمارے جوان اکثر جو کہ بے روزگاری اور اس کا شکار بھی ہوتے ہیں اسی خاص رسط کے تقسیم ہونے کے وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے وہ والا جانور والا نہیں یعنی کھونے والے مانوں میں اچھا خیر ہے تو اس کے بعد ہے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ عملیات جو بھی آپ کریں ان کو کوشش کریں کہ وہ خالی پیٹ انجام دیں کہ پیٹ جتنا بھرا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ آدمی پریشانی کے علم میں ہوتا ہے چیز حضم نہیں ہو رہی ہے اور ڈکارے آ رہی ہیں اور فردہ چیز ہو رہی ہے یا مثلا زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے دعا میں کنسنٹریشن نہیں آ پا رہا ہے جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں اس کو جوائیاں لیتے ہوئے اور لاپروائے والے طریقے سے انجام دے رہے ہیں لیکن اگر پیٹ انسان کا خالی ہو کنسنٹریشن بھی اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جس وقت بھی میں دعاوں اور عملیات دونوں کو کیونکہ بہت سارے عملیات بھی لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے تو چاہے دعا کریں یا عملیات کریں اگر خالی پیٹ ہوں تو مناسب ہے جو اس خاص فن کے ماہر ہیں دعاوں کے اور عملیات کے وہ کہتے ہیں کھانے یا لباس میں ہیوانات کے اجزاء نہ ہو مثلا آپ نے لباس کوئی ایسا نہ پہنا ہو جو ہیوانات کے اجزاء سے تیار شدہ ہو چمڑے کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے جیکٹ پہنی ہوئی ہے کوئی اور بھی اس طرح کی چیز یا کھانے میں بھی ہیوانات کے اجزاء مثلا گوش زیادہ کھایا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہر وقت کوئی اس میں واجب و حرام والا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قبولیت کے امکانات اور جو روحانیت کا جو لیول ہے وہ جانوروں کے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیٹوں کے جانوروں کو قبرستان نہ بناو تو وہ انسان بہت زیادہ گوشت اور اس کی طرف اگر رغبت کرے تو کوشش کریں کہ ایسے جس وقت آپ وہ عملیات کر رہی ہوں یا کچھ خصوصی دعائیں کر رہی ہوں تو اس طرح کے کھانے یا جسم پر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو جانوروں کے اجزاء پر مشتمل ہوں پیاز اور لیسن کا استعمال نہ کیا جائے مثلا پیاز مو سے پیاز اور لیسن کی بو آ رہی ہے ان چیزوں کا استعمال اس وقت نہ ہو یہ ابھی ہے تو مو کو صاف وغیرہ کر لیا جائے کہ اس کی بو نکل جائے مو سے پھر اس کے بعد دعا کی جائے یا وہ عملیات انجام دیے جائے خوشبو میں بھی ایک تو عام اتریات وغیرہ کی خوشبو بھی صحیح ہے لیکن جو لکھے گئی ہیں چیزیں ان میں ایک ہے مشک ہے امبر ہے یا مثلا کافور کی خوشبو بھی اچھا لوگ کہتے ہیں کہ کافور ہی تو مردوں والی خوشبو ہے تو بہرحال کافور کی خوشبو اس کا بھی اگر استعمال ہو تو یہ بھی علماء نے اس کو لکھا ہے خوشبو کا استعمال کیا جائے جس وقت دعا انسان کرے یا کچھ عملیات کو انجام دے دعا یا تعویز لکھتے وقت چار زانوں قبلہ رخ بیٹھے یعنی اگر وہ دعا لکھا ہے یا دعا کر بھی رہا ہے تو وہ قبلہ رخ قبلہ رخ ہو جائے کہاں یہ جاتا ہے کہ دیکھئے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو اس وقت تک تھرکتی رہتی ہے مثلا اگر آپ اس کو ریڈیو جو اس کی سوئی ہے اس پر لکھا ہے تو پھر سگنل اچانک سے آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے انسان اگر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے جیسے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اگر مطالعہ بھی آپ کو کرنا ہے تو اگر ممکن ہو اس بات کے امکانات ہوں کہ قبلہ رخ بیٹھ سکیں تو آپ کے ذہن نشین کرنے کی اور مفاہم کو سمجھنے کی صلاحیت اور بڑھ جاتی چار زانوں جس طریقے سے آپ آلتی پالتی مار کے جو کھانا مانا جس طرح کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں اس کو چار زانوں کہتے ہیں دو زانوں جس طرح تشہود میں بیٹھتے ہیں تلفظ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تلفظ جو ہے کسی چیز کا جو بھی دعا آپ پڑھ رہی ہیں اس کا تلفظ غلط نہیں ہونا چاہیے مثلا آپ کہتے ہیں عین سے ہیں عجل کہ ان کی جلد ان کا ظہور ہو جائے جو دعا کرتی ہیں اچھا اس میں لوگ عام طبعہ عجل علف سے کہتے ہیں اس کے معنی ہو جائیں گے پروردگار تاخیر کرے ہیں ان کے ظہور میں اگر علف سے اور زیادہ لوگ عجل علف سے کہتے ہیں عجل عین سے نہیں ہوتا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تلفظ غلط ہو رہا ہے مو سے بلکل یہ معنی پورے الٹے ہو گئے ہیں اللہم سوالے علی محمد وعالی محمد سوالے 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 سین سے ہوگا تو مازالہ ایک بددعا بن جاتی جو میں بھی زبان پر بھی نہیں لانا چاہتا آپ کو پتا ہے کہ ایک نکتے کے فرق سے انسان محرام سے مجرم بن جاتا ہے دعا جو ہے وہ دغا بن جاتی ہے یعنی صرف ایک نکتے کا ہی تو فرق ہوا لیکن پورے معنی بدل گئے سین ہے سوال ہے اس کا فرق ہونا چاہیے غواد غوئے زال زے یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن دعاوں کے اندر جو فرق کو سمجھنا چاہیے تے اور توے کا ایک فرق ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہیں جن کا صحیح تلفظ اگر دعاوں کے سلسلے میں تو پورے پورے یعنی موز سے جو انسان نکال رہا ہے وہی پورے غلط الفاظ نکال رہا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ قبولیت پروردگار تو خیر دلوں کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کم سے کم اپنی ذاتی کوئی غلطی جس کے اندر خود اپنا قصور ہو ایسے الفاظ جو ہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے لکھنے میں بھی غلطیاں نہ ہو پہر حال کہ کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ فرق سورہ لکھیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں یعنی کوئی مومن یا مومنہ سے کتنی بعید ہے کہ وہ قرآن کا ایک سورہ بھی صحیح نہ لکھ سکے پہلے تو اور بتاتوں کہ دعاوں میں یا قرآنی آیات کے سلسلے میں اعراب لگانے یہ ضروری نہیں ہوتے پرشتہ کو بھی پتا ہے یہ تو ہمارے پڑھنے اور اس کے لحاظ سے چیز ہوتی ہیں تو لوگ اکثر اعراب اوپر نیچے نہ ہو جائیں اس وجہ سے شاید لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہے تو صرف سورہ کو دیکھ کر لکھنے میں ایسا کیا مومن اتنا زیادہ ناقص ہے کہ وہ اس کو بھی غلط لکھے گا کہتے ہیں کہ کوئی نام فوٹو کاپی کرا کے نہ رکھ دیں تو لکھنا ایسے لوگ بڑا گھبرا رہے ہوتے ہیں لیکن میرے لحاظ سے ایک بڑی محرومی ہے کہ خود قرآن کے کتابت کرنا یا اس کو لکھنا خود الگ سے ایک ثواب ہے یہ تو اچھی طرح دیکھ کے لکھے لکھنے میں بھی غلطی نہ ہو غلطی سے پاک ہو کئی دفعہ دیکھ لیا جائے اس کو کہ جو بھی دعا آپ لکھ رہی ہیں یا قرآنی سورہ لکھ رہی ہیں ان میں تلفز کی لکھنے کے ادبار سے کوئی غلطی نہ ہو نہ پڑھنے کی ہو کوئی اچھا یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی دعا یا عمل آپ کر رہی ہیں یا لکھ رہی ہیں لکھنے یا پڑھنے والے عمال میں شروع سے آخر تک ایک ہی شخص ہو مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جناب یہ کہ فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھا جاتا تو ایسا کر لیتے ہیں گھر میں ہم چار پانچ افراد ہیں دو وہ پڑھ لے دو وہ پڑھ لے اس طرح سے کر کے تو عملیات میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی گئی ایک ہی شخص ہو شروع سے آخر تک سیوائز کے کہ وہ عمل ہو ہی اجتماعی تو کوشش کریں کہ شروع سے آخر تک ایک ہی شخص ہو لکھنے والا بھی یا پڑھنے والا بھی تو یہ نہیں کہ مثلا ایک رکو میں پڑھوں گا دوسرا رکو تم پڑھو گے تیسرا رکو کوئی اور شخص پڑھے گا نہیں ایک ہی شخص شروع سے آخر تک یا اگر کوئی چیز لکھنی بھی ہے تو لکھنے والا بھی مثلا کوئی قرآنی سورہ بڑھا ہے تو یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں ایک رکو میں لکھوں گی ایک رکو تم لکھو شروع سے آخر تک ایک ہی ہو خوش نویسی کے ساتھ ہو خوشخط ہو دعا نویسی خود ایک باقاعدہ فنمہ بہت سے بڑے بڑے علماء دعا نویسی کے لئے لوگ ان کے پاس آتے ہیں ایران کے اندر بھی ایک زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ دعا نویسی کے لئے باقاعدہ کچھ علماء بیٹھ جاتے تھے مسجد جمکران میں کسی جگہ اور عریضے تک لوگوں کے لکھا کرتے تھے دعا کے ساتھ دیکھیں درود کا اضافہ ضرور کرنا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک محمد وعالی محمد پر درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک دعا پردوں میں چھپی رہتی یعنی بلند ہی نہیں ہوتی قبولیت کے مرحلے تک نہیں جاتی تو ہمیشہ اول و آخر میں مسنداز سے درود رہنا چاہیے اور جب ہمارے چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ سے کوئی حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ پہلے وہ محمد وعالی محمد پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت بیان کرے آخر میں پھر درود پر ہی دعا کا اختتام کرے کیونکہ اللہ کی شان اس بات سے بہت بالا تار ہے کہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کر لے اور درمیانے حصے کو چھوڑ دے دیکھیں اول و آخر درود تو ایسی عبادت ہے دعا جس کو لازمی قبول ہونا ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ درود پڑھیں اور وہ قبول نہ ہو تو اللہ کی ذات بہت کریم ہے کہ جب اول و آخر کو قبول کر رہا ہے تو وہ درمیانے والی جو آپ دعا کر رہی ہیں اس کو کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے اور قبول نہیں کرے امام فرماتے ہیں جب محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے تو اس کی آگے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور لازمی اسے قبول ہونا ہوتا ہے پیغمبر اکرم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ سلاوات پڑھتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہر وہ چیز اسے مل جائے گی یعنی بغیر مانگے ہی اس کو مل جائے گا اللہ دس دس دفعہ سبح و شام پیغمبر اکرمبر درود بھیج دے اللہم اسوالی علیہ محمد اور جمعہ کے روز خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ روز جمعہ اگر کوئی شخص یہ والا درود پڑھے اللہم اسوالی علیہ محمد و آلی محمد سو دفعہ اگر پڑے گا تو اللہ اس کی ساٹھ حاجات پوری کرے تیس حاجات دنیا کی اور تیس حاجات آخرت کی برائیں اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے دعاوں کی قبولیت کا باعث ہے اور تمہارے عامال کے پاکیزہ ہونے کا سبب ہے اللہ اسوالی علیہ محمد اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے بات اشارت فرمائی کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کرو پھر گناہوں کا اقرار کرو اس کے بعد دعا مانگو چونکہ کوئی انسان گناہ سے بری اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کر لے انسان اپنے دعاوں سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرے خدا کی حمد و سنہ کرے اور اس کے بعد دعا مانگے پھر دیکھے کہ کیسے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہمارے ساتھوے امام میں جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کی سنہ اور رسول پر درود سے قبل دعا کی وہ اس شخص کی مانند ہے جو وطر یعنی دوری کے بغیر کمان کھیج لے یعنی کچھ فائدہ نہیں ہوگا کوئی دوری نہیں ہو کمان وہ کھیج رہا ہے تیر آگے جائے گا ہی نہیں جب تک کہ خدا کی سنہ اور رسول اللہ پر یعنی محمد رسول اللہ اور ان کی آل پر درود نہ پڑے یعنی اگر یہ کرے گا تو پھر تیر صحیح حدق پر جا کر نشانے پر لگے گا ورنہ اگر ان چیزوں کا اس نے خیال نہیں کیا تو یہ دعا آگے بڑے گی نہیں وہیں پر ہی رہے گی قبولیت کے درجے پر نہیں جائے گی اور یہ بھی ہمارے چھتے امام فرماتے ہیں کہ بندے کو جب اللہ سے کوئی حاجت درپش ہوتی ہے تو پھر اس کو خدا کی حمد و سنہ و محمد و آل و محمد پر درود کے ساتھ اس سے مانگنا شروع کرتے ہوئے وہ اس قدر سنہ و سلاوات میں وصروف ہو جاتے کہ اپنی حاجت ہی طلب کرنا بھول جاتا ہے تو خدا اس کی حاجت کو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا دعا مانگنا شروع کی اور اس سے پہلے خدا کی حمد و سنہ میں لگ گیا درود پڑھنے لگا یہاں تک کہ اپنی دعایں بھولیا پر بردگار بغیر کہے ہی اس کو دعا بھول گیا ساری اس کی حاجت وہیں تب قبول کر لے گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کے اندر مصروف ہو گیا ہے جو کہ دعاوں کے قبولیت کے لیے بہت محصر جو بھی عامال کریں عذکار کریں اور دعائیں کریں اس سے پہلے استغفار بھی کرنا چاہیے استغفار کرے انسان اچھا یہ بھی روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص ناماز اثر کے بعد سو دفعہ کہے استغفر اللہ وعتوب الہ تو اللہ اسے تین انامات عطا فرمائے گا جس میں ایک گناہ مارف کر دے گا اس کے رسک کو کشادہ کرے گا اور اس کی دعائیں منظور کر لے گا اب یہ جو آئمہ اتھار یا پیغمبر اکرم جو استغفار کرتے تھے وہ انوانے دعا کرتے تھے ظاہر ہے کہ جو مقام عصمت پر فائز ہو وہ کسی گناہ کے سلسلے میں تو استغفار نہیں کرے گا تو یہ خود ایک دعا ایک دعا ہے اور دعا کرنے کی بحل تاقید آئی ہے تو استغفار بازاتے خود بھی ایک دعا ہے جب بھی استغفار کو جامع ترین دعا بھی کہا گیا